اسلام علیکم ویورٹس کیا حال ہیں ٹھیک ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بالکل ٹھیک سے ہوں گے میں سب سے پہلے معذرت کرتا ہوں کہ تقریباً ڈیڑھ دو سال کا عرصہ ہو گیا جس میں میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا اور میں کوشش کروں گا کہ اب آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں اب اس کو میں انشاءاللہ کانٹینیو ہی رکھوں گا اور میں اپنے سب سبسکرائبرز کا تھانکیو ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا میرے چینل کو لائک کیا اور میں میری ویڈیوز دیکھیں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ میں نے آج کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں کے جو کمیٹس سے ان کے ریلیٹڈ میں ویڈیو بناوں تاکہ آپ لوگوں کے کمیٹس کے جو سوالات ہیں کمیٹس میں لکھیں آپ لوگوں نے اس کا میں رپلائی کروں اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی بندہ ویڈیو اس حساب سے بناتا اپنی حساب سے نہیں بناتا اس کو جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو کمیٹس لوگ کرتے ہیں اس کے ریلیٹڈ وہ ویڈیو بناتا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اگر کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھے آپ کمیٹس میں لکھیں جب کمیٹس میں آپ لکھیں گے تو میں اس کی ویڈیو آپ کو بنا کر اپلوڈ کرتا ہوں گا اب ہم اپنے کمیٹس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی لوگوں کے کیا کیا question ہیں تو سب سے پہلے یہ اے ٹو زی صاحب ہیں کوئی subscribers میں بھی ان کا نام کوئی اور ہو بہر انہوں نے لکھا ہو کہ جی which software are you using تو بھائی میں photoshop 3s5 use کرتا ہوں میں نے کافی دیر یہ ورا software cs5 version جو ہے use کیا ہے اس وجہ سے میں ابھی بہت latest version آ چکے ہوئے ہیں لیکن میں اسی پہ کام کرتا ہوں کیونکہ میرا ہاتھ اس کے اوپر set ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اور version ہے تو آپ اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں لیکن اگر میری ویڈیو سے آپ نے سیکھنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ بھی cs5 پہ کام کر کے سیکھیں اور اس کے بعد بے شک آپ اپنے مرضی کے مطابق next version پہ جو ہے وہ چلے جائیں دوسرے بھائی یہ ہیں علی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یار میرا سے outline نہیں صحیح لگتی کیا کروں pen tablet سے تو بھائی pen tablet سے بھی اگر outline آپ کی نہیں صحیح لگ رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کا ہاتھ ابھی pen tablet کے اوپر set نہیں ہے تو آپ کو مزید practice کی ضرورت ہے تو آپ مزید practice کریں اس کے ساتھ اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا کیونکہ یہ آپ کا practice کا problem ہے اسمان حنیف صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہوا کہ میں sublimation designer ہوں تو coral draw textile میں switch over کرنا چاہتا ہوں for better future what do you suggest my contact number is okay تو بھائی sublimation جو designing ہے وہ same وہی چیز ہے جو ہم digital میں کرتے ہیں ٹھیک ہے sublimation میں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا print کپڑے کے اوپر رہ جاتا ہے باقی آپ کا جو paper ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن digital اور اس کی designing میں کوئی فرق نہیں ہے تو اب آپ کو suppression کی ضرورت ہے سیکھنے کی تو آپ suppression کو سیکھیں تو suppression سیکھیں گے تو آپ اپنا روٹری اور flatbed اور screen کی طرف آ جائیں گے جی تو دوسرا دیبک پٹیل صاحب پوری design کیسے پوری کریں پوری ویڈیو میں دیبک صاحب میں نے پچھلے لیکچر میں پورا ایک design مکمل کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ میرا میری ویڈیو سے بہر سے دیکھیں شروع سے دیکھیں اور ساری دیکھیں تو آپ کو مکمل design مل جائے گا مہا مرشد صاحبہ ہیں انہوں نے کہا جی any video on how to make digital print مہاہم صاحبہ اگر آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھیں تو اس پہ جو ہے میں نے digital کے بارے میں بھی بتایا ہے لیکن پوری detail کے ساتھ نہیں بتا سکا میں انشاءاللہ آپ کو digital print کے بارے میں مزید ویڈیو آپ کے لئے upload کروں گا اور آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہیں گے پھر مہا مرشد صاحبہ نے ایک سوال کیا ہے کہ can you give me online classes تو مہام صاحبہ میں online classes نہیں ابھی لے رہا انشاءاللہ فیوچر میں شاید ہو سکتا ہے میں start کروں اس کے بعد thank you thank you ہیں ماشاءاللہ ارانہ ڈیپناس صاحب سر آپ brush tool کو size کیسے دیتے ہیں جیسے starting میں پتلی اور last میں آتے آتے size بڑا ہو جاتا ہے please sir answer me thank you ڈیپنا رانہ صاحب دیکھاتا ہوں یہ pen tablet اس شکل کی بنی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کا pen ہے اور نیچے tablet بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس pen کے ساتھ ہم لائن لگاتے ہیں میں تو سارا کام ہی اسے میں کرتا ہوں جو بھی جو بھی textile designer ہے وہ کام اسی کے ساتھ pen tablet کے ساتھ ہی کرتے ہیں اس کے اندر پریشر ہوتا ہے جس وجہ سے وہ لائن بریک اور پتلی ہوتی ہے اور پریشر کیسے ہوتا ہے وہ use اس طرح سے کرتے ہیں pen tablet کو جتنا دبا کر نیچے اپنی tablet کے اوپر دبا کر چلائیں گے لائن آپ کی موٹی ہوگی اور جتنا نرمی سے آپ اس کو استعمال کریں گے چلائیں گے آپ کی لائن پتلی ہوگی تو میرے خیال سے رانہ صاحب آپ کا شاید آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا pen tablet کے بارے میں جس وجہ سے آپ نے یہ سوال کیا ہے تو یہ most کے ساتھ اپشن نہیں ہے اس کے لئے آپ کو pen tablet کریدنے پڑے گی اس کے ساتھ ہی میں دوستوں اجازہ چاہوں گا next آپ لوگ کومیٹس کریں جس کے بارے میں آپ کو ویڈیو چاہیے اب میں نے اپنی ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دی ہیں کافی لوگ مجھے ورس ایپ بھی میسے جاتے تھے کہ جی ویڈیو آپ بنائیں مزید اور اس کے علاوہ کوشش ان کی اور بھی سوالات تھے میں کوشش کرتا تھا کہ میں ان کو ورس ایپ پہ ہی ان کو بتاتا اس کے بارے میں کومیٹس کرتا جو بھی ان کا ریپلائی کرتا تھا لیکن اب سے میں نے انشاءاللہ یہ دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنتی ملتی رہیں گی آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی اس کے ساتھ ہی میں اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ ملتی رہی شکریہ شکریہ آج